پیارے بچوں ہم آپ کو حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ کی مختصر حالات زندگی بتاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور آپ جناب عصد کی بیٹی تھی مکہ میں پیدا ہوئی اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بد پرست تھے صرف چند لوگ ہی خدا کی پرستش کرتے تھے جو لوگ خدا کی پرستش کرتے تھے انہیں بد پرست لوگ بہت تکلیف پہنچاتے تھے اس لیے خدا پرست لوگ چھپ کر خدا کی عبادت کرتے تھے جب فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ جوان ہوئی تو رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آپ کی شادی ہو گئی اس وقت رسول خدا کمسن تھے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ اپنے بچوں سے زیادہ رسول خدا کو چاہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اپنے چچا ذات بھائیوں اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ آپ کے لئے پانی اور کھانے کی کوئی چیز لے کر جاتی تھی رسول خدا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتی ہاتھ مدھلاتی بال سمارتی اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتی تھی فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ یعنی رسول خدا کی چچی جان روزانہ یہ کام کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے آپ کے والدین دنیا سے رخصد ہو گئے تھے اس لئے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ آپ کا زیادہ خیال رکھتی تھی رسول اللہ بھی انہیں مادر گرامی کہا کرتے تھے رات کا وقت تھا فاطمہ بنت عصد علیہ السلام نے بچوں کو بستر بچھایا تاکہ بچے سو جائیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھایا اور انہیں سلایا سب سو گئے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ دن بھر کام کر کے تھک گئی تھی لیٹتے ہی سو گئیں اس رات انہوں نے عجیب خواب دیکھا ایک بہت بڑا شیر ان کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ڈر گئیں پھر انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور اس شیر کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کے پاس بیٹھ گیا اگلے دن صبح کو فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ جمیل نامی شخص کے پاس گئیں جمیل وہ شخص تھا جو فاب کی تعبیر بتاتا تھا فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے پریشانی کے ساتھ اپنا فاب چنایا جمیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھرکی کا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ہسنے لگے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ ان کے ہسنے پر حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا جلدی بتائیں جو فاب میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے جمیل بیٹھ گئے اور مسکرہ کے جواب دیا خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو شیر کی مانن شجا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ان کا دل مطمئن ہو گیا وہ گھر واپس آئیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا اپنے ہاتھ سے تازہ خجوریں ایک ایک کر کے ان کے موں میں رکھیں فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ اتنی خوش تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی سے ہسے یا روئیں ان کی ہمیشہ سے یہ تمنہ تھی کہ ان کا ایک ایسا بیٹا ہو جو ان کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے کچھ عرصہ گزر گیا آپ اپنے بچوں کی پیدائش کی منتظر تھیں آہستہ آہستہ آپ کا انتظار ختم ہو گیا ایک روز قریش قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے دکھا فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف آ رہی ہیں ان لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ اور قریب آئیں وہ شدید دھرد میں مقتلہ تھی بچے کی پیدائش کا وقت نصدیق تھا وہ زیر لفت کہہ رہی تھی سروردگار میں تجھ پر اور تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جدہ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتی ہوں خدایہ میرے بچے کو سلامتی کے ساتھ دنیا میں لے آ اسی لمحے کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ دیوار کے شگاف کے راستے سے کعبہ میں داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ برابر ہو گئی اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے تھے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے ان میں سے ایک فرد ان کے پاس آیا خانہ کعبہ کی چابیاں تھی اس نے فوراں چابیاں نکالے اور دروازے کا تالہ کھلنے لگا لیکن تالہ نہیں کھلا یہ خبر فوراں ہی پورے شہر میں پھیل گئی ہر جگہ فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ کے بارے میں بات ہونے لگی تین دن گزر گئے چوتے دن فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں سب لوگ وہاں جمع تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ماجرہ ہے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ کی گود میں ایک بچہ تھا انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا علی علیہ السلام ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور میں تین روز تک جنت کے پھل کھاتی رہی ہوں فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ کو اپنے زمانے کی خواتین پر برطری حاصل ہوئی کیونکہ ان کی گود میں رسول خدا کا جانشین تھا اب رسول خدا تنہا نہیں تھے ان کے بھائی اور ان کے جانسار علی ان کے ساتھ تھے